دوستو میں راکی سرما بات کر رہا ہوں اور میں ایکجیبیسن ہے اس میں پچھلے دوستوں 20 سالوں سے کام کر رہا ہوں تو دوستو یہاں پر میں ممبوئی کے رنے والا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کے پاس میں پراشن کال کے نوٹ یا سکھیں ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھ رہا ہوگا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانا والا ہوں کہ ہندراباد میں ایکجیبیسن شروع ہو گیا اگر آپ گری پریوار سے بلاؤں کرتے ہو مدیور کی پریوار سے بلاؤں کرتے ہو پرانے نوٹ اور سکھیں بیچنا چاہتے ہیں تو آج میرے پاس میں پانچ آفر لے کے آیا دوستو نوٹ اور سکھیں تو ہر کوئی بیچنا چاہتا ہے لیکن صحیح جان کر نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کے جو نوٹ اور سکھیں وہ نہیں بھیگ پاتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر پرانے نوٹوں اور سکھوں کے جو کلیکس وہ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ ملک پرانے نوٹوں اور سکھوں کو سیل کرنا چاہتے تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس میں کوئی بھی ایک روپے کا سکھا ہے پانچ روپے کے سکھے ہیں ٹیکٹر والے نوٹ ہیں مور والے نوٹ ہیں یا دوستو آپ کے پاس میں کوئی بھی نوٹ اور سکھا ہے تو آپ جلدی سے جلدی ان کو آسانی سے سیل کر سکتے ہیں کوئی بھی اگر آپ کے پاس میں ماتا ویشنو دیوی کا سکھا ہے پانچ روپے کا نوٹ ہیں یا دس روپے کا نوٹ ہے جس پہ سانسو سیانسی سیریل نمبر ہے پرانے نوٹوں اور سکھوں کی ابھی کرنٹ میں بہت زیادہ نیلامی ہو رہی ہیں اس نیلامی کے اندر آپ بھی جا کر اپنے نوٹوں اور سکھوں کو سیل کر سکتے ہیں تو آج کی سوڈیو کو اندر میں آپ کو پوری جان کر یہاں پر دینے والا ہوں ابھی میں آپ کو آلڈ کو انبائر کا نمبر دینے والا ہوں آپ کو یہاں پر الگ الگ فوٹو کنس کے بھیجنے ہوگی جہاں پر آپ کو الگ الگ کر کے جو نمبر ہے وہ بھی بھیج دوں گے اگر دوستو آپ کا نام لیشٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ کے ساری نوٹوں سے کی بھیج جائیں گی اندر گاندی والا سکھ کا ہے انیس سو سترہ سی سے انیس سو سو رسی کا بھیج کا یہ پانچ روپے کا سکھ کا آپ کے پاس میں تو آج کے جو مارکٹ ہے وہاں پر آپ کو پانچ سے چھ لاکھ روپے مل جاتے ہیں لیکن دوستو اس کو سیل کیسے کرنا ہے اس کے پیچھے کے دوستوں وجہ کی ہر کوئی دوستوں نوٹوں اور سکھوں کو سیل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی پیچھے مین ریجن کیا ہے کیسے دوستو آپ ان کو ہے وہ بیچ پاؤ گا اس کے پیچھے کون کون سے بیسک ریجن رہیں گی آئیے دوستو آج کیسے ویڈیو کو اندر ہم سب بتانے والے ہیں دوستو آپ لوگ کہاں کھرانے والے ہو آپ ہمیں کمنٹ کر کے یہاں پر بتا سکتے ہیں یعنی اگر آپ راجستان کے رہنے والے ہو پنجاب کے رہنے والی ہو ہریانہ کے رہنے والے ہو مردے پردیس کجرات الگ الگ جگہ سے ہو اگر آپ بھارت کے کسی بھی راجست سے دوستو یہاں پر بیلونگ کرتے ہیں آپ آسانی سے اپنے نوٹوں اور سکھوں کو سیل کر کے فٹا پڑ دوستو یہ جو پیسہ ہے وہ کما سکتے ہیں پیسہ دوستو ہر کوئی کمانا چاہتا ہے آپ کے پاس میں جو نوٹ ہیں اس پر جو سیری لمبر سہی ہیں تو آپ کو پیسے زیادہ ملے آپ کے پاس میں جو نوٹ پڑے ہیں یا جو سکھے ہیں جیسے اندرہ گاندی والا سکھا ہو گیا جوالا نیرو والا سکھا ہیں آج کل جو مارکٹ میں ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھے واتس اپ پر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کیے کہ ہمارے پاس میں جو نوٹ اور سکھے ہم ان کو سیل کرنا چاہتے ہیں لیکن دوستوں آپ میں سے کئی سارے لوگوں کے جو نوٹ اور سکھے ہیں وہ سیل نہیں ہوئے ہیں ہنڈیڈ پرشنٹ اس کو سیل کرنا ہے تو پوری جان کرے آپ کو ملے گی تو دوستوں جو لسٹ میں نام ہے آپ کے جو نام ہے وہ لسٹ میں کیسے آئے گا میں آپ کو تھوڑی دیرے میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں اور ایک بار اگر آپ اس کو صحیح سے جان لے تو آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی جرورت نہیں پڑی اگر آپ کے پاس میں بیٹیس ایسٹڈیا کمپنی کے سکھے ہیں یا دوستوں آپ کے پاس میں یہاں پر گورنرش والے سکھے ہیں بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ ہم کو یہاں پر ریجسٹیشن کرنا پڑتا ہے آپ کو یہاں پر کوئی بھی ریجسٹیشن نہیں کرنا ہے اگر آپ کو بالکل فری میں اگر آپ یہاں پر صحیح سے کر لیتے ہو تو دوستوں آپ کے نوٹوں سے کیبک جائیں اس کے بدلے میں جو پیسے ہیں وہ بھی آپ کو جلدی ملنا شروع جائیں گی آپ کو شڑکوں پر کناروں پر کئی سارے ریجسٹیشن فینس کا نام پر اگر کوئی بھی آپ سے پیسے مانگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوستوں آپ کے ساتھ میں کبھی بھی فروڈ کر سکتا ہے اور آپ کو ایسے لوگوں سے دور رنا ہوگا اور فروڈ سے بسنے کے لیے آپ کو کون کون سی یہاں پر کام کرنا پڑے تو دوستوں یہاں پر اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو نوٹ سکھے ہیں وہ فٹے میں نہیں ہیں تو دوستوں ایسے الگ الگ بھارت کے جو اسٹیٹ ہیں جو ایڈیاز ہیں جو لوکیسن ہیں وہاں پر یہ بتایا گیا ہیں ان کی بھاری ماترہ میں دوستوں یہاں پر ڈیمانڈ آئی ہیں تو دوستوں ایک اچھی طرح سے نوٹوں اور سکھوں کو سیل کرنا کسی لوگوں نے کسی لڑکی نہیں بولا ہے کہ بھئی میں اپنا بیجنس شروع کر رہی مجھے دس سے پندرہ لاکھ روپے میں مطلب نوٹ اور سکھے چاہیے کچھ لوگوں نے یہ بولا ہے کہ ہم اپنے نوٹ اور سکھے عمل بیچنا چاہتے ہیں کسی نے بولا مجھے ایرجینٹ میں نوٹوں اور سکھوں کی یہاں پر جسکت ضرورت ہے کچھ لوگ یہ بھی بول دیں کہ میں یہاں گجرات کرانے والا ہوں میں نوٹ اور سکھےوں کے بدلے میں اتنا لاکھ روپے دینے والا ہوں مجھے جلدی چاہیے آپ میں سے کسی کے پاس میں پڑھے تو آپ ہمیں یہاں پر پریوی ڈیٹیل میں جان کر بتا سکے کچھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ یہاں پر ریال میں جو نمبر ہے وہ کیسے ملیں گی اور اس کے علاوہ دوست کو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا ڈلی ایگزیبیشن کب سے شروع تھا اور ایگزیبیشن یہاں پر ڈلی ممبوئی کولکتہ سورت گجرات احمد آباد ایسا کر کے سب کے آپ کو نمبر ملے اگر آپ ڈائریکٹ وہاں پر جا کر اپنے نوٹوں اور سکھوں کو بیستے ہو تو کوئی آپ کو بینفیٹ نہیں ملے گا کبھی بھی آپ کے نوٹ اور سکھیں یہاں پر صحیح پرکار سے نہیں مکنے گا وہیں اگر آپ اس ویڈیو کے مادم سے کسی ایگزیبیشن کے تروں جا کر اپنے نوٹوں اور سکھوں کو سیل کرتے ہو تو دوستوں آپ کو جو پیسے ہیں وہ یہاں پر جیدہ ملے اس کا علاوہ دوستوں آپ کے پاس میں کوئی بھی یہاں پر سو روپے کا نوٹ ہے ٹیکٹر والا نوٹ ہے مور والا نوٹ ہے یا آپ کے پاس میں کوئی اور نوٹ اور سکھ کا ہے یا دوستوں آپ کے پاس میں پانسو اور ایک ہزار والی نوٹ پڑے یا دوستوں آپ کے پاس میں کوئی بھی سو روپے کا نوٹ ہے پچاس روپے کا نوٹ ہے ہزار روپے کا نوٹ ہے یا دوستوں بیس روپے کا ہے دس روپے کا ہے پانچ روپے کا سانسو سیانسی سیریل امبر والا نوٹ ہے تو آپ ان کو اکی کر کے جرور سیل کر سکتے ہو اور یہاں سے آپ موٹا پیسہ ہے وہ کما سکتے ہو سو روپے کے نوٹ کی ویلیو کتنی ہے سو روپے کے سب سے مہنگی سکھے کون سے ہیں مہنگی نوٹ اور سکھے کون سے کچھ ایسے آلڈکون میجم بھی ابھی شروع ہیں آلڈکون جو ایگزیویسن ہے وہ بھی ابھی شروع ہو گئے ہیں تو آئیے آج کس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں جاننے کی کوشیز کرتے ہیں اور ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں یہ جو بول بالا ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے اور اس بول بالا کی پیچھے وجہ کیا ہے یعنی دوستوں اگر آپ ان کو صحیح سے ڈیٹیل میں چیک کرتے ہو تو آپ کو اس کے بدلے میں کتنے پیسے مل سکتے ہیں اور کن کن لوگوں نے آرڈکون اس کے بارے میں کیا بتائیں کہ بھی دس روپے کا ہے تو کتنے ملیں گی ایک روپے کا نوٹ ہے تو آپ مالا مال آسانی سے یہاں پر بن سکتے ہیں پچاس روپے کا نوٹ ہے تو بھی آپ مالا مال بن سکتے ہیں یہاں پر بکیں گی پرانے نوٹ اور سکتے میں دوں گی سانت لاکھ روپے اس کے علاوہ دوستوں ایک لاکھ روپے بھی ملیں گی اور دس لاکھ بھی ملیں گی پندرہ لاکھ بھی ملیں گی سو روپے کے پانسو ایک روپے کے دو روپے کے پیکٹر والے پچاس روپے کے نوٹ آپ کے پاس میں کوئی ایسے نوٹ ہے جس پر جو سیریل نمبر ہے وہ ایک سے لے کر سو تک کی شریز آتی ہیں یا دوستوں کچھ نوٹ رہتے ہیں جس پر کچھ اسپیسل نمبر لکھے ہوئے ہیں کسی سکتے پر نمبر رکھے رہتے ہیں کسی نوٹ پر اسپیسل نمبر لکھے رہتے ہیں تو ایک ہی کر کے آپ ان سب نوٹوں اور سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں تو اگر آپ صحیح میں نوٹ اور سکتے بیچنا چاہتے ہیں پیسے کمانا چاہتے ہیں آج کس ویڈیو کو آپ کو شروع سے لاس تک پورا دیکھنا ہوگا آپ کے سارے نوٹوں سے کمک جائیں گے اور آپ کو پیسے ملنا شروع ہو جائے گا چلیے ویڈیو شروع دوستوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکپیسٹ ہیں کہ اگر آپ ہمارے رمیس کمارا ایوکیس ٹی وی یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہو تو دوستوں یہاں سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں دوستوں یہاں پر آپ کو ایک گھنٹی کا نسان ملے گا جو آپ یہاں پر دوستوں دیکھ سکتے ہو تو دوستوں آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جو all notification دیکھ رہے ہو اس کو آپ کو دبا لینا ہے اگر آپ کو نوٹ اور سکھے بیشنے ہیں اور آپ چاہتے ہو کہ آپ کا نام لسٹ میں آئے تو یہاں سے ویڈیو کو ایک لائک کر دینا ہے اب دوستوں یہاں پر آپ کو ایک comment کا option ملیے گا تو آپ کے پاس میں کون کون سی نوٹ اور سکھے ہیں وہ آپ کو comment کرنا ہے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کونچے راجہ اور کونچے جلے سے بھی لگوں کرتے ہو وہ بھی comment کرنا ہے پھر دوستوں آپ کو ایک description ملے گا تو آپ کو سیدھا اسی پر دوستوں click کر لینا ہے جیسی clicker ہوگئے تو آپ کے سامنے اس پر کارس سے description کھلے گا تو یہاں پر دوستوں ایک more کا button ملی گا اس پر click کر دینا ہے تو اگر آپ کو ویب سائٹ پر جا کے دیکھنا ہے تو یہ ہے اس کے official ویب سائٹ old currency value.in آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اگر آپ کو whatsapp number چاہیے تو یہاں پر ملے گا لیکن دوستوں ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا تب ہی آپ کا نام لشن میں آئے گا نئے تو کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کو telegram channel join کرنا ہے تو یہ ہے تو دوستوں total جو چیزیں تھی میں نے آپ کو تینوں چیزیں یہاں پر بتا دی ہیں اور لیکن دوستوں ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کا نام لشن میں آئے گا تب ہی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو چلیے دوستوں ویڈیو میں اس کے لئے آگے بٹھتے ہیں اور پوری جان کریکے کر کے ہم آپ کو دینے والا ہوں اگزیبیشن کے بارے میں نے آپ کو بولا تھا کہ بتانے والا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اگزیبیشن ہیں کچھ ڈلی کے ہیں کچھ ممبوئی کے ہیں کچھ کل کٹا کے ہیں یہاں پر دوستوں اس کے جو فوٹو تھوڑی کیلئر نہیں آرہی ہیں تو اسکل میں پڑھنے والے بچے ہیں کوئی اور ہیں تو وہ سبھی لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں اور ان کے پاس میں جو بھی ہیں وہ اپنی ساری سیجاؤں کو سیل کر سکتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو ہم نے کیا ہیں وہ کئن کے کلیر نہیں ہیں تو ان کو بھی یہاں پر موقع مل جاتا ہے تو دوستوں یہ سپٹمبر سے ہے اس کا بہت بڑا آفر چلڑا ہے یہ دوستوں کچھ اگزیبیشن ہیں سائی وہ کول کٹا والی ہو کوئی اور اگزیبیشن ہو ساری سیجھے دیکھنے کو ملے گی تو دوزار چوبیس اور یہاں پر پچیس کے اندر دوستوں جو کول کٹا اگزیبیشن ہیں اس کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہیں کتنا آپ کے نوٹ اور سکھی بھی کچھ نوٹوں کو لے کر کچھ یہاں پر جو بڑے بڑے بائر ہیں ان کے دوارہ یہاں پر اس پرکار سے آپ کو ایک سیجھ دیکھنے کو ملے گی کہ انہوں نے یہاں پر اپ ڈیٹ بھی دوستوں کیا ہوا ہے تو اس کے پیچھے دوستوں وجہ کیا ہے اور یہ اپ ڈیٹ کیوں کیا گیا ہے تو وہ بھی دوستوں آپ کیلئے بہت زیادہ امپوٹ ہینڈ آپ کے پاس میں کوئی بھی پچاس روپے کا یا پانچ سو روپے والا نوٹ ہیں تو دوستوں وہ آپ کیسے سیل کر پاؤ گئی اور پانچ سو والی نوٹ کے بدلے میں کوئی بھی آپ کو جو پیسہ ہیں وہ زیادہ کیسے دینے والا ہیں آئیے دوستوں آج کیسے ویڈیو کے اندر اس کو گہرہ سے جاننے کی کوشیز کرتے ہیں پہلے دوستوں کچھ نوٹ اور سکھے ہیں آپ آسانی سے ایک ایک کر کے دیکھ لیجئے تاکہ دوستوں آپ کے جو فنڈے ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں کلیر جانکاری نہیں ہے اور اس کے جو فنڈے ہیں وہ بھی کلیر نہیں ہیں مال کے دوستوں یہ ایک پچیس پیسے والا سکھے ہیں تو آپ کو کتنے پیسے ملیں گے یہ ہیں بارت پیسے انڈین پیسے اسوکستم کیا کرتی اور یہاں پر ہے سطح میں ہو جائتے یہ ہیں پچیس پیسے والا سکھہ جو آپ دیکھ سکتے ہو اس کی قمت آپ کو دس سے پندرہ لاکھ ملیں گی یہاں پر آپ کو پچیس پیسے کے الگ الگ ڈیزائن اور ویریٹی والے سکھے ملیں گی جہاں پر دوستوں آپ کو ملیں گے پانچ پیسے کا سکھہ یہ دس پیسے پچیس پیسے پچیس پیسے کلیکشن آب دا رویلز نینٹین سیونٹی سیونٹی فور والے سکھے ہیں یہ دوستوں پچیس پیسے پچیس پیسے اور یہاں پر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے پچیس پیسے والا جہاں پر دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ساری سیجے تو سیم ہے دوستوں اور اس کے اندر کوئی اپڈیٹ ہوا نہیں ہے لیکن جب آپ یہاں پر آ کر دیکھتے ہو تو یہاں پر آپ کو راشتے ایک نیشنل انٹیگریشن یہاں پر آپ کو نینٹین ایٹی ٹو لکھاو ملے گا انڈیا کا نقصہ یا فلیک بنا وہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو فلیک ہیں وہ آپ آسانی سے یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس فلیک کا مطلب یہی ہے کہ یہ والا آپ کو بیس سے پچیس لاکھ روپے دلا سکتا ہے آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ اس کو آج ہی شیل کرنا چاہتے ہو یا بعد میں اس کو شیل کرنا یہاں پر ساتھ کچھ پچاس پیسے والے سکتے ہیں بھارت روپے انڈین روپیز نینٹین ایٹی ایٹ اور سی ہیں بھارت پیسے انڈین پیسے ہیں جو آپ یہاں پر دیکھ پاؤ گے اور یہ نینٹین نینٹی فور والے سکتے ہیں تو دوستو آپ نے کچھ نوٹ اور سکتے ابھی دیکھ لیں گے کچھ میں آپ کو ابھی یہاں پر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے ساتھوں پھرانے نوٹوں اور سکتوں کے اندر کچھ اچھی بات کر لیتے ہیں جو آپ کی بھکنے والے ہیں اور جس کے بدلے میں دوستو آپ کو جو موٹا پیسہ ہے وہ آسانی سے آپ کو مل سکتا ہے تو دوستو آئیے آج کیسے ویڈیو اگر آپ کے پاس میں ٹیکٹر والا نوٹ ہیں دو روپے کا نوٹ ہیں بیس روپے کا نوٹ ہیں دس کا ہیں سو روپے کا ہیں پچاس روپے والا ہیں ایک روپے والا ہیں تو آپ ان سب کے اندر ایک سیریل نمبر دیکھ سکتے ہو جس کے مددن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے آپ آسانی سے ان کو سیل کر سکتے ہیں مالو جیسے یہ والا تو آپ کو دس لاکھ دلائے گا اس سیریل نمبر کے اندر آپ دیان سے دیکھنا کہ اس کے اندر جیسے تین کی سنکیاں ہیں وہ تین بار ہیں آٹھ کی سنکیاں ہیں وہ دو بار ہیں یا اس کے اندر جو نو کی سنکیاں ہیں وہ دو بار ہیں جیرو کی سنکیاں بھی دو بار ہیں تین کی سنکیاں بھی دو بار ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں ویمن جالن گورنر ان کا سائن ہے اور یہ آر بھائی والا نوٹ ہے تو یہ بھی آپ کو پانچ لاکھ دلا سکتا ہے اس کے اندر دیکھو گے تو آپ کو آٹھ کی سنگی آئیں وہ دو تین بار دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور اس کے اندر بھی آپ کو رانہ گیلود گورنر کی سائن ہے یا الگ الگ سائن ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ بیس روپے والا چکری کا نوٹ بولتے ہیں تو اگر آپ کے پاس میں ایسا کوئی بھی نوٹ ہے تو آپ بیس سکتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے وہ یہاں سے فٹے بھی بیستے ہیں تو ایسا کچھ ہے تو وہاں پر آپ کو پیسے نہیں مل پائیں گے کیونکہ دوستوں وہ نوٹ ابھی فٹ چکا ہے ان کی جو ویلیو ہیں وہ یہاں پر کم ہو گئی ہیں اگر اس کی ویلیو زیادہ رہے گی تو دوستوں آپ کو یہاں پر زیادہ پیسے مل پائیں گے اور اگر ویلیو کم رہے گی تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گی اس بات کا آپ کو ویسے دھیان دینا اور اگر آپ یہاں پر جھان نہیں دیتے ہیں تو آپ کو پلٹی نہیں ہوگی مطلب کوئی بھی اگر آپ باہر سے بات کرو گے تو وہ بولے گا کہ یہ تو چلے گا نہیں اس کا نمبر صحیح نہیں ہے اس کا جو بھی ہے مطلب یہ فٹا ہوا ہے یا اس کے اندر کچھ اور دکھتے ہیں تو وہ دوستوں آپ کو ایک بار جرور جھان دینا ہوگا تک بھی آپ کی بکنگیں نائی تو بکنا بہت مشکل ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دس روپے والے کون کون سے نوٹ ہیں پانچ سو کا ہیں پانچ روپے کا ہیں دو کے ہیں ایک ایک یہاں پر دو نوٹ ہیں تو دوستو آپ ان کو ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے ہم ویچار سے جان کر سمجھتے ہیں تاکہ آپ ان کو بچ سکتے ہیں یہ والا جو نوٹ ہیں وہ یہاں پر ایک روپے کا نوٹ ہیں بارت سرکار گورنمنٹ اوپ انڈیا ویس سسیو کا سائن ہے آپ کو چھ کی سنکھیا ہیں ایک بار ہو گئی سات کی سنکھیا دو بار ہیں آٹھ کی سنکھیا ہیں وہ دو بار ہیں تو دوستو یہاں پر سات کی سنکھیا ہیں وہ دو بار ہیں میں آپ کو واتس اپ نمبر دینے والا ہوں تو آپ کے موبائل کے اندر دوستو جو بھی براؤجر ہیں وہ دوستو آپ کو اپن کر لینا ہوا تو میں یہاں پر کروم براؤجر کو اپن کر لیتا ہوں اور یہاں سے دوستو آپ کو پوری جان کر دینے والا ہوں کی کیسے آپ کو نوٹ اور سکھے بیشنے ہوگے تو اوپر جو سرس کا بٹن دیکھ رہے ہو یہاں پر دوستو یہاں پر آپ کو سرس کرنا ہوگا جسے آپ کی نوٹ اور سکھے جلدی بکیں گے old currency value.in لکھے آپ کو یہاں پر سرس کر دینا ہے تو دوستو جیسے آپ سرس کروگے تو تھوڑا سا سکرول کرتے ہوئے نہیں چاڑنا ہوگا یہاں پر ملے گا old currency value.in اس پر آپ کو کلک کر لینا ہوگا یہاں پر بہت سارے آفر آ رہے ہیں لیکن آپ کو جو یہ سرس والا بٹن ہے اس پر کلک کرنا ہوگا اب آپ کی پاس میں جو بھی نوٹ اور سکھے ہیں ان کے بارے میں اگر نمبر چاہیے ٹریکٹر والے نوٹ کے بارے میں چاہیے تو آپ کو لکھنا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ٹریکٹر نوٹ میں نے ٹریکٹر نوٹ لکھ کے سرس کر لیا یہاں دیکھ سکتے ہو اس کی پوری جان کر نیچے مل جائے گی تو یہ جو جان کر لکھے ہوئی ہیں اس پر آپ کو یہ جو لکھا ہوگا ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اور یہاں پر آپ پورا پڑھ کے دیکھ سکتے ہو نیچے آپ کو کمنٹ کر دینا ہے مالو دوستوں اگر آپ کو دلی اولڈ گون اگزیبیشن کے بارے میں جانا ہے تو آپ کو دلی لکھ کے سرس پر کلک کر دینا ہے تو اگر دلی کا اولڈ گون اگزیبیشن ابھی یہ دسمبر سپٹمبر وڑا ہے جو ابھی بھی چلڑا ہے تو اس پر آپ کو کلک کرنا ہوگا اس کو پورا پڑھنا ہوگا اور دوستوں پڑھنے کے بعد میں آپ کو کمنٹ کا اپشن اس پر کلک کر کے آپ کمنٹ کر سکتے ہو جیسے آپر آئے گا تو آپ کو فال کر دیں گے